اللہ تعالیٰ ہم ایک ایسے واقعے کے مارے میں بتاتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی ہلا دنے والا ہے جو بسیکلی قیامت والے دن ہوگا اور جو اس واقعے کا نام ہے جو کہ ہمیں بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے خطبت الشیطان شیطان کا خطبہ شیطان ایک خطبہ دے گا ایک بیان دے گا اور اس کا یہ بیان بسیکلی ہوگا قیامت کے دن اور کچھ کہتے ہیں جیسے ہی قیامت ختم ہوگی اس وقت اور جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اب ہمیں یہ خود سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیوں منچن کر رہے ہیں وہ ہمیں کیوں خطبت الشیطان کے ورے ہیں بتا رہے ہیں اور یہ اس کا بیان قرآن جید میں کیوں ہے وہ خطبہ جو ابلیس دے گا اپنے پیروی کرنے والوں کو اور اس کا جواب واضح ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے راستے ٹھیک کرنے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں جزا بنیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں مستقبل کے حال بتا رہے ہیں اور اس کا خطبہ سنا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے تاکہ ہم اس کو سنیں اور اپنے آپ کو بچائیں اس سے پہلے کہ ڈریکٹلی ہم اس سے سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سنا کے سمجھانا چاہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن جید میں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِعَا تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے فَقَالَ الدَّعَافَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جو لوگ کمزور ہوں گے جو لوگوں کی اکثریت ہوگی جو کہ بیسیکلی لوگوں کو فولو کرنے والے لوگ تھے یہ لوگ ان سے کہیں گے ہم نے صرف تمہاری پیروی کی تم لوگ تھے جنہوں نے بتایا تھا ہمیں ان گناہوں کے بارے میں کہ ہم کفر کریں کہ ہم یہ کریں اور ہم تمہارے تابع رہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ تو اب کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو کہ تم ہمیں ہلکا سا بھی یا پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکو تو جو پورا کا پورا مجمع ہوگا نا وہ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھے گا کہ تم ہمارے بڑے تھے ہم نے تمہیں انچارج بنایا اور تم ہی نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرو کہ انبیاء کا کفر کرو اور ہم تمہاری عزت کیا کرتے تھے ہم تم پر اپنا مال لگاتے تھے تو کیا اب تم ہماری مدد کر سکتے ہو یا تھوڑی سے بھی کوئی مدد کر سکو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں ہمیں سب کوئی اس کا جواب پتے ہیں وہ آگے سے کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کسوروہ ٹھہرائیں گے اور جبکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت برابر ہے خاص کر جب بات عقل کی ہو رہی ہوتی ہے خاص کر جب بات برائی اور سچائی کی ہو رہی ہوتی ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ آپ کوئی کہے کہ کفر کرو اور آپ آگے سے کوہاں میں کفر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دی ہے وہ اپنے بڑوں کو کسوروہ ٹھہرائیں گے اور جو بڑے ہیں وہ کہیں گے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں پھر آخر میں کیا ہوگا وہ کس کو قصوروہ ٹھہرائیں گے وہ شیطان کو وہ شیطان کی طرف مڑیں گے اب وہ قصوروہ ٹھہرائیں گے شیطان کو کہ تمہارا قصور ہے تم نے ہمیں یہ گمراہ کیا اگر تم ہمیں گمراہ نہ کرتے اگر ہم تمہاری تابع نہ ہوتے تو ہم سب کے سب چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں آج ہم اس حال میں نہ ہوتے سو ہمارے مفسرون یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ابلیس کے ارد گرد کٹھے ہو جائیں گے اور سب کے سب ابلیس کو قصوروہ ٹھہرائے ہوں گے اور پھر جو ہے ابلیس کھڑا ہوگا اور یختبو خطبہ دے گا اور یہاں سے اس کا نام آیا خطبہ خطبہ تو ابلیس اللہ تعالی ہمیں یہ دیکھنے سے بچائے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی جو پیروی کرنے والے ہوں گے نا اس کے لئے ایک ممبر لے کر آئیں گے اور وہ ممبر پر کھڑا ہوگا اور جہنم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ابلیس کے خطبے کو سنیں گے اور حضرت اللہ فرماتے ہیں قرآن جید میں کہ جب سب کا سب ختم ہو جائے گا نا اور تمام کام جو ہیں جو ہونے تھے ہو جائیں گے جنت کے لوگ جنت میں اور جہنم کے لوگوں کو جہنم میں جب پھینک دیا جائے گا جب وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے نا اور یہ سب کا قصوروار شیطان کو ٹھہرارے ہوں گے اس موقع میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت کہا گا کیا آپ میں جھوٹ بولوں کیا آپ میں بولوں تمہارے سب دو وعدے کیے گئے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا وعدہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر تمہارے پاس میرا وعدہ آیا میری طرف سے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کس وعدے پر عمل کیا آپ دیکھیں کہ جو جنت واسی جنت میں ہوں گے اور جہنم میں جہنم واسی ہوں گے تو ان دو وعدوں کی نتیجے میں ہی ہوں گے ان میں سے کسی ایک وعدے پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا وہ تو تمہارے سامنے تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں اس کا جھوٹ نہیں بولوں گا وَوَعَدْتُكُمْ میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میری پیروی کرو کہ تم لمبی زندگی گزار ہوگے کہ میری پیروی کرو کہ تم انجوائے کروگے اور اسی کے ساتھ اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے تمام بادے قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری پیروی کرو کہ تم جنت میں جاؤ میرے تابع ہو جاؤ اور اصلاح والی زندگی گزار ہو سو یہ دو وعدے تمہارے سامنے تھے اب تم اور میں دونوں جانتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَلْحَقُ کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے وہ سچے تھے اور جہاں تک بات میری ہے میں نے جھوٹ بولا اور پھر ابلیس کہے گا کہ تم میرے اگر کٹھے ہو تم مجھ پہ انگلیں اٹھا رہے ہو فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا انفُسَكُمْ آج مجھے ملامت نہ دو خود کو ملامت دو کیوں مَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان میرے پاس تو تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں نے تمہیں کسی بھی طرح سے فورس نہیں کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرو میں تمہیں ہاتھ سے پگڑ کے لیے گیا کہ تم یہ کرو یا یہ کرو مَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان میں نے صرف ایک کام کیا میں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا اِلَّا اَن دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ بِ جو کام صرف میں نے کیا نا میں نے صرف تمہیں دعوت دی تمہیں کہا کہ بھئی میری پیروی کرو اور اللہ نے بھی کہا کہ ان کی پیروی کرو دونوں وعدے تمہارے سامنے تھے تم نے میری پیروی کرنا چاہیے میں نے تمہیں کوئی فورس تو نہیں کیا تھا کہ میری پیروی کرو اور آخر میں کہے گا کہ مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِي کہ اب اس حالت میں ہم دونوں جہنم میں ہیں نہ میں تمہاری اب کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس میں میں تمہارے کیسے کام ہوں اور نہ ہی تم میرے کام آ سکتے ہو سو اب ملامت دینے کا کیا فائدہ ہے اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ یعنی تم جو مجھے میری عبادت کیا کرتے تھے اب سوچیں کہ کیا لوگ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے جو عبادت ان کا کرنا تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ اس کو فالو کرتے تھے اس کی مانتے تھے جو بھی شیطان چاہتا وہ یہ کرتا ہے یہ اس کی عبادت کرنا تھی یہ بھی ایک قسم کی عبودی یا ایک قسم کی عبادت میں آتا ہے اور عبادت کی بیسکلی معنوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی کو فالو کرتے ہو سمعنا و اطعنا سو ابلیس جو ہے ان کا یہ ماننا عبادت کی زمرے میں لیتا ہے وہ خود کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں تمہارا مجھ سے یہ شرک کرنا یعنی وہ نہیں مانے گا اب میں نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اب میں تمہارا سے کچھ نہیں کر سکتا تمہارا اور میرا معاملہ آج ختم تم اپنے اراؤں میں اپنے اراؤں اپنے حالوں پر جاؤ کہ کوئی شک نہیں جو ظالمین ہیں جو گنہگار ہیں بہت ہی دردناک عذاب ٹکی اللہم اللہ سجال نمی